اسلام علیکم عزیز طلبہ میں ہوں عاصف رائے اور آج ہم جماعت دہم کی پہلی نظم حمد کے نام سے موجود ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے تو عزیز طلبہ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانی جی عزیز طلبہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نظم ہے اس کی اپنی تعریف کیا ہے اس کے لگوی معنی کیا ہے تو اگر ہم لگوی معنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا لگوی معنی ہے ایک لڑی میں پیرونا جیسے تسبیح ہوتی ہے نا تسبیح نکالتے ہیں ایک لڑی میں پیرو دینا یعنی منظم کرنا یہ تو اس کے لگوی معنی ہے اگر ہم بات کریں اس کی تعریف کی تو اس کی تعریف یہ ہوگی ایسی سنف سخن جس میں مسلسل کسی ایک ہی واقعے کو ایک ہی قصے کو تسلسل کے ساتھ اشار کی شکل میں بیان کیا جائے یہ تعریف بالکت سادہ اور آسان مفہوم کی شکل میں آپ تک پہنچائیے اس کے بعد عزیز طلبہ ہمیں یہ بھی جانینا ضروری ہے کہ حمد کہتے کسی ہیں حمد کا لگوی معنی کیا ہے تو حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لگوی معنی ہے تعریف کرنا اور اگر ہم اس کی تعریف کی بات کرتے ہیں کہ حمد کی تعریف کیا ہے تو حمد کی تعریف ایسی سنف سخن جس میں اللہ تعالیٰ کے اعصاف اور اس کی بزرگی کو بیان کیا جائے حمد کہلاتی ہے لیکن عزیز طلبہ آشار کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے ہمیں شاعر کی زندگی کے کچھ اہم نکات کرنے ہیں وہ نکات اس لیے کرنے پڑیں گے ہمیں کیونکہ وہ بورڈ میں جو سلانہ پرچا ہے اس کے اندر آپ سے کسیر الانتخابی سوالات یا مختصر جو سوالات کی شکل میں آتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں تو عزیز طلبہ پہلے شاعر کی زندگی کے کچھ اہم نکات کرتے ہیں تو ہمارے پاس حفیظ زلندری کی زندگی کے اہم نکات موجود ہیں آپ ایسا کیجئے گا جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے آپ اس میں ان تمام نکات کو جو میں بتا رہا ہوں انڈرلائن کرتے جائیے گا پہلا جملہ یہاں پہ عظیم کارنامہ پاکستان کے ترانے کے خالق یعنی حفیظ زلندری پاکستان کے ترانے کے خالق ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ان کی زندگی کی کچھ اہم نکات یہ موجود ہیں یعنی کہ ان کا اصل نام اصل نام جو ان کا ہے وہ محمد حفیظ ہے لیکن شہرت کی وجہ کون سا نام بنا حفیظ زلندری پوچھا جا سکتا ہے آپ سے حفیظ زلندری یعنی کہ جلندر کے رہنے والے تھے ہجرت کر کے جب پاکستان بنا تو یہاں پہ آئے تھے تو جس علاقے میں انسان رہتا ہو اس سے ایک نسبت ہو جاتی ہے میں اگر لاہور میں رہتا ہوں تو میں کہوں گا میں لاہوری ہوں تو یہ کیا ہے یہ نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ان کو اپنے علاقے سے محبت تھی تو نسبت رہی اسی نام سے شہرت پا گئے حفیظ زلندری اس کے بعد پیدائش ان کی پیدائش انیس سو میں ہے اور وفات ہے انیس سو بیاسی میں ان کے استاد کا نام بھی جاننا بڑا ضروری ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے مولانا غلام قادر گرامی یہ ان کے استادوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان کو سکھایا ان کی تربیت کی تعلیم کے میدان میں عزیز طلبہ کچھ کتب ہیں ان کے نام یہاں پہ موجود ہیں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے پرچا میں پہلی کتاب کا نام ہے شاہنامہ سلام یہ بڑی مشہور کتاب ہے ان کی دوسری تلخابہ شیری تیسری سوز و ساز پھر حفیظ کے گیت پھر حفیظ کی نظمیں اور آخری ہے چیونٹی نامہ یہ عزیز طلبہ ان کی وہ کتابیں ہیں جو ان کی شہرت کا باعث بنتی رہی ہیں عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس اہم نکات اب ہم کیا کرتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور پہلے شیر کو پڑھ کے اس کے الفاظ معنی مفہوم اور تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس پہلا شیر موجود ہے میں شیر کو پڑھوں گا اور آپ اپنی کتاب پہ شیر کو دیکھئے گا پھر میں الفاظ کے معنی کروں گا آپ اپنی کتاب پہ الفاظ کے معنی تحریر کرتے جائے گا شیر ہے ہمارے پاس اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤہو سے بھر دیا عالم عزیز طلبہ پہلا لفظ ہمارے پاس مشکل جو ہے وہ یہ ہے کن مراد ہو جا یعنی کہ یہ خاص اللہ کا لفظ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بنانے کا تو وہ کن کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد لفظ ہے عالم عالم سے مراد ہے دنیا یہاں پہ زیر زبر سے ہی لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے زبر لگائی ہے تو عالم ہے مراد دنیا اگر میں زیر سے پڑتا ہوں یعنی لام کی نیچے زیر لگاتا ہوں عالم کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ایک پڑا لکھا باشعور انسان اسے عالم کہیں گے جی اس کے بعد ہے صدائے صدائے کا مطلب ہے آواز یک کی آواز ہاؤ ہو شورو غل کشا کش کھینچا تانی یعنی کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے نفسہ نفسی کا جو عالم ہے اس کو کہیں گے کھینچا تانی کشا کش عزیز طلبہ اس کے معنی کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا مفہوم کیا بنتا ہے تو مفہوم یہ ہوگا مالک دو جہاں نے حرف کن کہہ کر سارا عالم بنا دیا ہے اور صدائے ہاؤ ہو سے اس عالم کو بھر دیا ہے بلکہ سادہ سا مفہوم آپ بورڈ میں مفہوم نہ بھی کریں تو یہ ضروری نہیں ہے اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے جی عزیز طلبہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں تشریح کے کچھ اہم نکات کیونکہ تشریح بورڈ کے اندر جو آپ نے کرنی ہے ایک شیر کی وہ زیادہ سے زیادہ ایک صفحے پہ ایک شیر کی آٹھ سے دس سطریں ہونی چاہیے کتنی؟ آٹھ سے دس سطریں ایک صفحے کی ایک طرف جی پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس کائنات کی تخلیق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے اس شیر کے اندر اللہ کی تعریف کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حرف کن کہہ کر تخلیق کر دیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ کن کہتا ہے صرف کن کہتا ہے اور کائنات تخلیق ہو جائے زمین و آسمان کی بلندییں وسطیں کھینچ دی جائیں سمندر پیدا ہو جائیں مشرق مغرب شمال جنوب یہ تخلیق ہو جائیں یہ صرف ایک حرف کن سے ہے تو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے اس کی ذات کتنی بڑی ہے کہ وہ صرف کن کہہ دیتا ہے اور سب کچھ تخلیق ہو جاتا ہے یہاں پہ جیسے ایک حوالہ موجود ہے آپ نے بھی اس پہلے شیر کے لحاظ سے اس کے ساتھ حوالہ لکھ لینا ہے کتاب پہ یہاں پہ لکھا وہ حوالہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے سورہ آسین کی آیت نمبر بیاسی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز تخلیق کرنا چاہے اور وہ نہ ہو وہ کن کہتا ہے اللہ نے ایک جگہ اور بھی قرآن میں فرما دیا جس کا مفہوم یہ ہوگا اور بے شک ہم نے یہ سات آسمان چھ دنوں میں تیہ بہ تیہ بنا دیئے یعنی کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کن کہہ دیتا ہے وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات بڑی حسن و جمال کا پیکر ہے اور بڑی متواتر چل رہی ہے کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا دن رات سے پہلے رات دن سے پہلے کبھی عدل بدل ہو گیا ہو ان کا کبھی سورج رک گیا ہو کہیں پہ کبھی رات کو ستارے نہ چمکے ہو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کتنے متواتر طریقے سے چل رہی ہے ہر چیز اپنے خاص نظام سے چل رہی ہے تو اللہ نے تخلیقی ایسے کر دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ چلتی دکھائی دیتی ہے ان میں کوئی دخل نہیں ہے تو عزیز طلبہ یہ تو تھا پہلا نکتہ اسی شعر کی تشریح کا دوسرا نکتہ وہ ہمارے پاس اگلے بورڈ پہ موجود ہے تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانے جی عزیز طلبہ ہمارے پاس جو اگلا نکتہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات کل اب کل کیا ہے کل سے مراد ہے تمام یعنی مشرق کی بات کریں مغرب کی بات کریں شمال کی بات کریں آپ جنوب کی بات کرتے ہیں آپ زمین و آسمان کی بات کرتے ہیں آپ ساتو آسمانوں کی بات کرتے ہیں آپ اس زمین کے نیچے اگر مخلوقات کہیں موجود ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں آپ جنت و دوزق کی بات کرتے ہیں مراد ہر ایک چیز جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے جو آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہر چیز کی جو تخلیق ہے وہ مالکے کل نے کی ہے اللہ تعالی کی ذات نے کی ہے تو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کر دی ہے شعر کے اندر کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے یہ کسی ایسے کاریگر کی تخلیق ہے ایسے ماہر کاریگر کی تخلیق ہے جس نے کہیں پہ بھی جھول نہیں رکھا نہیں دیکھا گیا کہ آسمان کہیں سے جھک رہا ہے نہیں دیکھا گیا کہ اس کے اندر کہیں جھول آ رہا ہے ہر چیز نے اپنا ایک وقت پکڑ لیا ہے اللہ کے حکم سے وہ چلے جا رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی تو کہہ دیا ہے ان اللہ علا کل شائن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب عزیز علبہ قادر کیا ہے قادر سے مراد ہے قدرت رکھنے والا اب قدرت کیا ہے قدرت طاقت کو کہتے ہیں آپ کی طاقت اب ایک چیز آپ کے قبضہ قدرت میں موجود ہے آپ جب تک چاہے تھامے رکھیں جب چاہے اسے چھوڑ دیجئے آپ کی قدرت تھی اب یہ کائنات کے جو ستارے ہیں یہ جو چاند ہے یہ جو سورج ہے یہ کتنی روانی سے چل رہے ہیں رکھتے نہیں ہیں کہیں پہ ٹھیرتے نہیں ہیں مسلسل جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے چلے جا رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں وقت مقرر کے اوپر چل رہے ہیں تو اللہ کی جو حکمرانی ہے کتنی مضبوط ہے اس کی پکڑ کتنی مضبوط ہے اس کی قدرت کتنی مضبوط ہے کہ یہ بہاروں کا آنا یہ بہاروں کا جانا یہ موسم کا موسم کے ساتھ تبدیل ہونا یہ ہر موسم میں نئے پھول پھل بننا کھلنا یہ ہر درک کی لکڑی دوسری سے جدا ہونا یہ سارا ماجرہ کیا ہے یہ عزیز علبہ سارا ماجرہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان سب کو تخلیق کر دیا ہے اللہ تعالی کی تخلیق اتنی عظیم ہے کہ ہر پھول کی خوشبو پہلے پھول سے جدا دوسری کی تیسرے سے تیسری کی چوتے سے خوشبو جدا ہے یہ بہتی آب شاریں یہ گرتے جھرنے یہ پھولوں کی خوشبویں اور ان کی رنگت یہ پتوں کی بناوٹ مختلف قسم کی یہ سارا کچھ کیا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے وہ طاقت رکھتا ہے ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں کرنے کی تو عزیز علبہ آپ اس میں یہ حوالہ لکھیں گے اور جو ہم نے پہلے نکتے میں کیا آپ وہ بھی حوالہ اس شیر کی تشریح میں کر سکتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس اگلا شیر ہے شیر نمبر دو نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے عزیز طلبہ معنی موجود ہیں معنی کیجئے گا اس کے بعد مفہوم اور تشریح کی طرف چلتے ہیں نظام انتظام کرنا مرد ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ نظام ہے منظم کرنا انتظام کرنا اس کے بعد حکمرانی حکومت قائم ہونا بہار پھول کھلنے کا زمانہ یا اس کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والی باغبانی نگہ بانی جی عزیز طلبہ اس کا مفہوم مفہوم ہے یہ کائنات کا سارا نظام اسی مالک کل کے حکم سے ہے اور یہ بہاروں کو دوام بھی اسی خدا کی مہربانی سے ہے عزیز طلبہ یہاں پہ لفظ ہے دوام جس کا مطلب ہے ہمیشہ یا ہمیشگی یعنی کہ جو اللہ کا نظام ہے اسے دوام ہے ہمیشگی ہے یہ تو تھا دوسرے شیر کا مفہوم اور اس کے الفاظ کے معنی تو عزیز طلبہ چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ اس شیر کی تشریح کے ہم نکات کرتے ہیں اور ایک دو حوالے بھی ساتھ کر لیں گے جی عزیز طلبہ ہمارے پاس دوسرے شیر کے ہم نکات موجود ہیں پہلا نکتہ کائنات کا حسن و جمال یعنی کہ خوبصورتی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے اس میں حسن کتنا ہے خوبصورتی کتنی ہے وہ کس قدر حسن کا پیکر ہے تو شائر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے حسن کی جو نشانی ہیں وہ ہمیں بتانا چاہی ہیں کہ یہ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حسن موجود ہے اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات اپنے نور سے تخلیق کر دی ہے وہ بھی حرفیں کن کہنے سے اب اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ کائنات جو اپنے حسن سے بری ہوئی ہے اس قدر حسین و جمیل ہے کہ جب آپ اس کے بڑے بڑے تخلیق کی ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر لگے درخت اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو دیکھتے ہیں ترہ ترہ کے رنگوں کو دیکھتے ہیں پھولوں کی بناوٹ دیکھتے ہیں پھولوں کی خوشبو اور رنگت کی بات کرتے ہیں پھلوں کی بات کرتے ہیں ہر پھل کا رنگ جو ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے سے جدا ہے اس کی مٹھاس جدا ہے اس کی شکل و شباحت جدا ہے یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کائنات بڑی خوبصورت ہے اور اگر کائنات اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کس قدر حسن و جمال کا پیکر ہوگا تو یہ چیز شاعر نے بتانا چاہی ہے اور یہاں پہ ایک حوالہ موجود ہے ہم وہ بھی کرتے سے لے جاتے ہیں کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند فرماتا ہے تو عزیز طلبہ اللہ تعالی کیونکہ خود خود بڑا خوبصورت ہے تو اس کی بنائیوی کائنات کے اندر بھی اس کی خوبصورتی کا عقص ہمیں نظر آتا ہے اب دوسرے نکتے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا نکتہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالی قادر مطلق مطلق کا مطلب کیا ہے اکیلا واحد یعنی کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک کی خدا چلا رہا ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق ایک واحد مالک نے کی ہے خالق کے حقیقی نکی ہے اس کا ثانیہ ایک ہی ہے جو کہ اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ نے قرآن میں بڑا خوبصورت فرما دیا ہے پھر یہاں پہ وہ حوالہ پڑتے ہیں قرآن سے اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر لیتے ہیں اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا مراد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ٹوٹ پوٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا اب یہ جو آیت کا ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے یہ واضح واضح بیان کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے ایک ہونے کو کیونکہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تضاد آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی بات اختلاف والی آ جاتی ہے پہلے کا دوسرے سے دوسرے کا پہلے سے اختلاف کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے تو وہ کھیچتانی آ سکتی ہے لیکن کائنات جب سے تخلیق ہوئی ہے آج تک کائنات کے نظام میں خلل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مالک ایک ہے پیدا کرنے والا ایک ہے اس نے اکیلے نے ہر چیز کو تخلیق کر رکھا ہے تو جب جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے کسی سے اجازت لینے لی پڑتی اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے تو عزیز علمہ یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرا شیر ہے اس کے دو نکات یہ تشریح اتنی اتنی کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ بورڈ کے اندر جو پرچہ آپ کو آنا ہے اس میں نظم کے چار اشار آنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے تین کرنے ہیں اور ایک شیر دو نمبر کا اس میں آئے گا اور وہ دو نمبر کی جو تشریح ہے وہ ایک صفحہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک صفحہ ایک یہ صفحہ کی آٹھ سے دس سطرے آپ بارہ بھی کر سکتے ہیں دس بھی کر سکتے ہیں آٹھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حوالے کہاں دینے اگر آٹھ سے دس سطرے ہیں تو عزیز طلبہ آپ دونوں نہ بھی حوالے دیجئے کوئی ایک حوالہ آ جائے جو ان دونوں میں سے یاد رہ جائے آپ کو آپ دونوں میں سے کوئی ایک حوالہ دے سکتے ہیں اس حوالہ دینے کا جو صحیح مناسب وقت ہے وہ دو طرح کا ہے یا تو آپ تشریح کر رہے ہیں تو چار پانچ سطروں کے بعد حوالہ لگا دیجئے یا تو ایسے ممکن ہیں یا ایسے کر دیجئے آپ پورے آٹھ سے دس سطریں لکھ لیجئے اور آخر پہ حوالہ دے دیجئے اس طرح سے آپ کے تشریح مکمل ہو جائے گی تو عزیز طلبہ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی